احمان الرحیم اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس وینچر کی بات کریں تو سب سے پہلے میں کل کے سانیہ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری کشمیری قوم آج غمزدہ ہے ما غمزدہ ہے کہ جو کل سانیہ پیش آیا اس میں اتنی بڑی تعداد میں معصوم جاننے کا زیادہ ہوا ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گھر والے وہ اہل و آیال کن سکرب اور کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے اگرچہ بہت سے مسلمان ہمیں اس بات کا پورا ایمان ہے اس بات پر کہ ہر کوئی خیر اور ہر کوئی شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم ان کو صبر اور حمد کی ہی تلقیم کر سکتے ہیں لیکن یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گھروں پر کون سی مصیبت پڑی ہے تو جہاں پہ نائسی بات ہے کہ ہم صبر کی تلقیم کریں گے وہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ سانحہ کیا ٹالا جا سکتا تھا یہ کیوں پیش آیا میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں اس بارے میں اندرونی طور بھی دیکھنا ہے جو کل سے بیانات اس علاقے کے آرہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی کا وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ برج نہیں ہے وہاں پہ جو ہے وہ ہر روز ہی ایک قسم کا ان کا جو کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے کسی بوٹ کے ذریعے کشتی کے ذریعے آنا جانا ہے اس کے بعد کوئی حفاظتی تدابیر نہیں ہے کوئی جہاں پہ لائف جیکٹس نہیں ہے کوئی لائف گارڈ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا پروبلم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسی علاقے کا نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو اور علاقجات ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ خدا نے خواستہ کل کو یہ سانحہ کسی اور علاقے میں پیش آ سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں تو حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ سانحہ کیوں پیش آیا اس کو کیا ہم روکا جا سکتا تھا کم سے کم جو کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں کم سے کم جو لوگوں کی سیفٹی کے معاملات ہیں ان پر تو اس کو یہ دیان دیا جانا چاہیے ہم اپنی طرف سے اور پوری جمعہ کشمیر کے عوام بہرحال اللہ تعالیٰ سے دسپر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حمد دے سبر دے اور ہم بس ان کے لئے دعا گو ہیں کہ پوری اس غم میں اور اس سانحہ میں پوری کشمیری قوم جو ہے وہ شہیخ ہے اور ہم سب اس دکھ اور اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں جو کل یہ سانحہ پیش آیا مروی صاحب کیا آپ نے کوشش کی وہاں پر تازیت پرسی کیلئے جانے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں لیکن انتظامیہ نے کہا ہے کہ پولیس ساہلکارو نے کہا کہ ابھی وہاں رسکیو آپریشن چل رہا ہے ایک بار وہ رسکیو آپریشن اختتام پذیر ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ میں وہاں خود جاؤں گا اور ان سب ازاد سے مجھے لوگوں کو بھی ایک امید ہوتی ہے میرے ویڈ صاحب نے دیکھئے میں تو چاہتا ہوں کہ کم سے کم اس غم اور اس افسوس کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ زہر وزر